دوستو اگر ہم آپ سے دنیا کی سب سے ڈراؤنی جگہ کے بارے میں پوچھیں تو آپ میں سے زیادہ لوگ کسی ایسی کھنڈر حویلی یا پھر قلعے کے بارے میں بتائیں گے جہاں پر بھوتوں کا سایہ ہوتا ہے لیکن دوستو بھوت تو پھر بھی رات میں پریشان کرتے ہیں دن کے سمیہ میں آپ کو بھوتوں سے ڈر بھی نہیں لگے گا ایسے میں دوستو دنیا کی ایک ایسی ڈراؤنی جگہ ہے جہاں چاروں طرف صرف اور صرف اندھیرہ ہے یہاں پر شونے کا رات چلتا ہے یہاں موجود ایک بھی کڑ آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا کیونکہ یہ جگہ کوئی اور نہیں بلکہ کالے گھنے اندھیرے سے بھرا ہوا انترکش ہے انترکش کیسا اندھکار سے بھرا ہوا بہا ساگر ہے جس کے کنارے تک پہنچنا انسان تو چھوڑیے کسی کے بھی بس کی بات نہیں ہے بھلے ہی ہمیں تاروں سے سجا ہوا یہ انترکش خوبصورت دکھائی دے لیکن دوستو زمین سے دکھنے والے چھوٹے چھوٹے تاروں کے بیچ کی دوری اتنی ادھک ہے کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں ایسے میں اگر کہا جائے کہ انترکش دنیا کی سب سے بھیانک اور دراؤنی جگہ ہے تو بلکل بھی گلت نہیں ہوگا کیونکہ یہاں وہ ہر چیز ہے جو انسانوں کی سوچ سے بھی پرے ہے ویسے تو ہم انسان انترکش میں جانے کی دوستوں کوشش میں کافی سالوں سے لگے ہوئے تھے لیکن اس میں سفل ہونے کے بعد جب سے انسانوں نے انترکش میں جانا شروع کیا ہے تب سے لے کر اب تک ویبھن انترکش کارکرموں کے دوران 18 انترکش یاتریوں کی جانے جا چکی ہیں جن میں سے ایک ہمارے بھارت کی کلپنا چاولہ بھی ہیں اب دوستو سننے میں تو یہ سنکھیا کافی کم لگتی ہے لیکن مہتوپونڈ بات یہ ہے کہ کسی بھی انترکش مشن کے دوران بہترین سرکشہ کے انتظام کیے جاتے ہیں تاکہ انترکش یاتریوں کو کوئی بھی خطرہ نہ ہو ایسے میں اتنی شاندار سرکشہ ہونے کے باوجود انترکش یاتریوں کو موت کا مو دیکھنا پڑتا ہے جو کہ اپنے آپ میں بہت دراؤنا ہے کیونکہ سبھی پرکار کی سرکشہ ہونے کے باوجود انترکش میں درگھٹنا بہت ہی بھائیانک ہوتی ہے جس کے چکر میں اگر کوئی بھی آ گیا تو اس کے بچنے کی سمبھاونا ہے بلکل بھی نہیں پچھتی دو سو نیکو بار یاتریوں کو اپنے انترکش یان سے باہر بھی آنا پڑتا ہے ایسے میں آپ خودی کلپنا کر کے دیکھیں کہ اگر کسی دوران انترکش یاتری اپنے یان سے تھوڑی سی بھی دوری بنا لے تو کیا ہوگا کیونکہ انترکش میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جسے پکڑ کر آپ خود کو اپنے انترکش یان کی طرف لے جا سکیں ایک بار اگر انترکش یاتری اپنے یان سے دور چلا گیا تو وہ انترکش کے اندھکار میں کھوتا چلا جائے گا اس لیے اگر آپ کے ہاتھ کی پہنچ اور انترکش یان میں ایک انچ کی بھی دوری ہو جائے تو وہ دوری اسی طرح بنی رہے گی اور آپ اپنے انترکش یان سے ایک انچ کی دوری پر اس طرح تیرتے رہیں گے کیونکہ آپ اس تک کبھی بھی پہنچ نہیں پائیں گے منزل کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنے کے باوجود منزل سے کوسو دور ہونے کا احساس بہت زیادہ دھرافنا ہوتا ہے حلقی دوستو اس طرح کی ستھی سے نپٹنے کے لیے ناسا نے بہت ہی بہترین انتظام کر رکھے ہیں جب کبھی بھی کوئی انترکش یاتری اپنے یان سے باہر نکلتا ہے تو اس انترکش یاتری کا سوٹ ہمیشہ ایک مضبوط کیبل سے بندھا رہتا ہے یہ کیبل دوستو بہت ہی زیادہ لچیلی اور پتلی ہوتی ہے لیکن اس کی مضبوطی پر شک مت کریے گا کیونکہ اس کیبل میں اتنی مضبوطی ہوتی ہے کہ اس سے ایک ٹرک کو بھی باندھ کر کھیچا جا سکتا ہے یہ بہت سال 1973 کی ہے جب دو انترکش یاتری پیٹ کونریڈ اور جو کر وین انترکش میں اپنے یہاں سے باہر سپیس فوق کرتے ہوئے اپنے یان کے سولر پینل کی مرمت کر رہے تھے لیکن تبھی پینل اچانک سے گھومنے لگا جس کی وجہ سے یہ دونوں انترکش یاتری چھٹکتے ہوئے اپنے یان سے دور چلے گئے اس سمائے سیفٹی کیبل کی ہی مدد سے یہ دونوں انترکش یاتری واپس اپنے یان میں لوٹ پائے ورنہ یہ انترکش میں ہی کھو جاتے پر دوستو یہاں پریشانی یہ ہے کہ بھلے ہی یہ کیبل بہت زیادہ مضبوط ہو پر انترکش میں کئی سارے چھوٹے بڑے پتھر بلٹ ٹرین کی بھی سپیٹ سے تیز تیرتے ہیں جو کہ بہت ہی بھی بھی بھائنک درکھٹنا کا کاران بن سکتے ہیں جن سے ٹکرا کر دوستو یہ مضبوط کیبل بھی دھاگے کی طرح جھٹ سے ٹوٹ چائے گی اور اس طرح کی پرستیتی نہ آئے اس لیے ناسا نے خاص طور پر جیٹ پیک تیار کیے ہیں جنہیں ناسا پرتوی سے بھی نیانترت کر سکتا ہے ان جیٹ پیک میں ایک وشیش پرکار کا لکوڈ ہوتا ہے جو پریشر کے ساتھ ہی گیس کے روپ میں باہر آتا ہے اس پریشر کے کارن انترک شیاتری کو ایک دھکا ملتا ہے جس کی مدد سے انترک شیاتری خود کو اپنے یان کی طرف کھسکا سکتا ہے لیکن دوستو اس طرح کی جیٹ پیک میں لکوڈ بہت ہی سیمت ماترہ میں ہوتا ہے جس کی مدد سے انترک شیاتری بہت سیمت دوری تائے کر سکتا ہے اوپر سے انترک شیاتریوں کے سوٹ میں زیادہ سے زیادہ 8 گھنٹے تک چلنے والی اوکسیجن ہوتی ہے لیکن دوستو انترک ش کی وشالتہ کو دیکھا جائے تو 8 گھنٹے 8 سیکنڈ سے بھی کم لگتے ہیں ویسے تو ابھی تک اتنے سارے سپیس پیشن ہوئے ہیں لیکن کوئی بھی ایسی سیچویشن نہیں آئے جہاں پر ایسٹرناٹس کو اپنی جان بچانے کے لیے جیٹ پیک کا استعمال کرنا پڑا ہو اصل میں دوستو انترک شیاتری اپنی سرکشا کیبل سے جڑے رہ کر ہی آگے پڑتے ہیں اور اتنا ہی نہیں انترک شیاتری صرف اس سرکشا کیبل سے ہی نہیں جڑے رہتے بلکہ وہ ناسا کے کمانڈ سینٹر میں بیٹھے ہزاروں لوگوں کے ساتھ بھی جڑے ہوتے ہیں اتنا ہی نہیں دوستو دھرتی پر بیٹھے ویگیا نیک انترک شیاتریوں کی ہر ایک مومنٹ سے لے کر ان کی سانسوں کی گتی تک ہر ایک چیز کو مانیٹر کرتے ہیں جس میں ان کا شارعر ایک تابان بھی آتا ہے یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ کسی بھی پرکار کی کوئی گڑھ بڑی ہونے سے پہلے ہی انترک شیاتریوں کو سوچت کیا جا سکے کلپ نہ کیجے دوستو اگر کوئی انسان جنگل میں اکیلا بھٹک جائے تو وہ انسان روگ آ کر اپنا دکھ ہلکا کر سکتا ہے اپنے آپ کو اچھا محسوس کرا سکتا ہے لیکن آپ یہ جان کر دنگ رہ جائیں گے کہ انترک شیاتری وہ جگہ ہے جہاں اگر کوئی بھی انترک شیاتری اکیلا رہ جائے تو وہ اپنے حالاتوں پر رو بھی نہیں سکتا کیونکہ اس پیس میں آسو گرنا بہت ہی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے اسی چیز کا سب سے بڑا ادھاران آپ سال 2001 کے روپ میں دیکھ سکتے ہیں جب ایک کینیڈین انترک شیاتری کرس ہیڈفیلڈ سپیس فوق کر رہے تھے تب ہی اچانک ان کی آنکھوں میں کسی پرکار کا کڑ چلا گیا جس کی وجہ سے ان کی باہ آنکھوں سے آنے لگ گئے لیکن انترک ش میں کوئی بھی گریوٹیشنل فورس نہیں ہے اس وجہ سے دوست ان کی آنکھوں سے آنے والے آنکھوں ہر مشکل اس تھی میں پرتفی پہ موجود کمان سوینٹر دوارہ کرس کو ان کے سوٹ سے ہوا نکالنے کا آدھش دیا گیا ایسا کرتے ہی ہوا کے ساتھ ہی آسو بھی ان کے سوٹ سے بہا نکل گئے اور تب جا کر وہ اپنا کام شروع کر پائے اور ٹھیک اسی طرح کی دوستوں ایک اور گھٹنا ہمیں دیکھنے کو ملی جب ایک اٹیلین انترک شیاتری سپیس ووک کر رہا تھا تب ہی اچانک ان کے ہیلمٹ میں پانی بھرنے لگا اور یہ پانی زیادہ نہیں تھا لیکن اسپیس میں دوستوں گریوٹیشنل فورس نہ ہونے کے کارن پانی کی کچھ بوندے بھی انسان کو ڈبو کر مارنے کے لیے کافی ہوتی ہیں جی ہاں آپ بلکل صحیح سن رہے ہیں دوستوں یہی جادو ہے زیرو گریوٹی کا جس کی وجہ سے انترکش کو سب سے خطرناک اور دھراونی چکا کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں تھوڑا سا پانی بھی انسان کے ناک اور مو میں گھسنے لگتا ہے اور لوکا نام کے اس اٹیلین انترکشیاتری کی تو آنکھ اور کان میں بھی پانی گھس گیا جس کی وجہ سے نہ ہی وہ کچھ سن پا رہے تھے اور نہ ہی کچھ دیکھ پا رہے تھے یعنی کی پرتفی سے دیئے گئے نردیش بھی ان تک نہیں پہنچ پا رہے تھے اس طرح کی خطرناک پرستیتی میں انہوں نے کسی طرح اپنی کیبل کو پکڑ کر خود کو انترکشیان میں کھیچا اور اپنا ہیلمٹ اتار کر اپنی جان بچائی جب اس معاملے کی جا چھوئی تو ایسا پتا چلا کہ لوکا کے سپیس سوٹ کا ایک پنکھا ٹوٹ گیا تھا اور پنکھے کے تاپان کو نیانترت کرنے کے لیے جو پانی اس میں بھرا ہوا تھا وہی ان کے ہیلمٹ میں آ گیا تھا یعنی کہ جس سپیس سوٹ کو انترکشیاتریوں کی سرکشہ کے لیے بنایا گیا تھا وہی سپیس سوٹ ان کی جان کا دشمن بن رہا تھا اس کیس سے سبق لیتے ہوئے انجینئرز نے ایک ایسا سپیس سوٹ ڈیزائن کیا جس کا کیول ایک بٹن دبا تے ہی انترکشیاتریوں کی سرکشہ کےبل خودیوں نے لپٹتے ہوئے یان کے اندر پہنچا دیکھی اور یدی انترکشیاتری سرکشہ بٹن کو دبا نہیں پاتا تو درگھٹنا کی ستتی میں اس طرح کے امرجنسی بٹن کو پرتفی سے بھی چالو کیا جا سکتا ہے یعنی کہ اگر کوئی انترکشیاتری سپیس میں کسی کارن وش بھز گیا ہے اور اپنے سوٹ کا امرجنسی بٹن نہیں دبا پا رہا ہے تو اس پر نظر رکھنے والے دھرتی پر بیٹھے ویگانک یہ سمجھ جائیں گے کہ کوئی نہ کوئی گھڑ پر ضرور ہے اور تب وہ امرجنسی بٹن کو دبا کر اسے پچا سکتے ہیں لیکن دوستو انترکش میں کیا چیز آپ کو بچا سکتی ہے اور کیا چیز آپ کو مار سکتی ہے یہ بھی آپ کو نہیں پتا کیونکہ جن چیزوں کو ایسٹرونوٹ کی سرکشہ کے لیے بنایا جاتا ہے کئی بار وہی ان کی جان کے دشمن بن جاتی ہے اور اس طرح کی گھٹنائے نہ ہوں دوستو اسی وجہ سے ناسا ہمیشہ اپنے سب سے بہترین پائلٹس کا چناف بھی انترکش کی سیر کے لیے کرتا ہے تاکہ اس پیس میں کیول وہی لوگ جائیں جو کشلتہ پور وقت وہاں پر اپنا کام کر سکیں اور کوئی بھی گڑ بڑی نہ کریں کیونکہ دوستو باقی تو آپ خود ہی دیکھ چکے ہیں کہ اس پیس کیوں پورے برمانٹ کی سب سے زیادہ ڈراف نیچے کا ہے آپ کو اس ویڈیو پر کچھ کہنا ہے تو کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پرس کریں جس سے آپ سے کوئی بھی ویڈیو مسنا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا بہت خیال رکھیں بے بائیں